اسلام علیکم گائز بیک بیک تو اور یوٹیوب چینل تو گائز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیرس ہی ہوں گے تو گائز آج ہم موجود ہیں درائے سندھ کے ایک حفاظتی بند کے اوپر پچھلے چند دنوں سے درائے سندھ میں بہت زیادہ پانی جو گزر رہا تھا دس لاکھ کیوں سے آٹھ لاکھ کیوں سے کے ریلے گزر رہے تھے باری باری تو ان کے وجہ سے یہ جو بند ہے یہ بہت زیادہ اس کو ڈیمیج ہو رہا تھا اس میں بہت زیادہ خطرہ تھا اس بند کے ٹوٹنے کا تو آپ جو کہ پانی کی جو ہے کنڈیشن ہے وہ کافی ڈاؤن ہو چکی ہے میں آپ کو کچھ پیچھے ویڈیوز بھی دکھاؤں گا پچھلی دنوں میں ہم یہاں پہ آئے تھے تب پانی کی سٹویشن کیا تھی اور اب کیا ہے پانی کی سٹویشن نارمل ہو چکی ہے پانی نارمل چل رہا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے بند پہ حفاظتی کام جو ہے وہ چل رہا ہے حفاظتی پیش نظر تو یہاں پہ جو پتھر ہیں وہ بنا بنا کر رکھے جا رہے ہیں ان کے بڑے بڑے بندل تو آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں مشینری ہیوی مشینری یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں پیچھے ساری تو آپ کو یہاں پہ سارا ویژٹ کراتے ہیں اور یہ بھی دکھائیں گے کہ پچھلے ہفتے ہم جب یہاں پہ آئے تھے جب بہت زیادہ خطرہ تھا اس بند کے ٹوٹنے کا کیونکہ پورے پاکستان میں یہی خبریں چل رہی تھیں باگی تو اللہ ماف کرے تھا پورے پاکستان میں جب وہ فلرڈا آیا ہوا تھا لیکن یہ ہمارا ایریا جو ہے سیف تھا اس میں جو ہے اسی کوئی سیجوشن نہیں تھی تو اب جو ہے سیجوشن نارمل ہو چکی ہے پچھلے ہفتے جو ہے اس نے بہت زیادہ خطرہ تھا یہ بند ٹوٹنے کا کیونکہ پانی بہت زیادہ تھا بند یہ بند نہیں یہ یہ تھا اس سے جو ہے مزفرگڑوالا ایریا متاثر ہو سکتا تھا تو اس سے پیچھے ایک بند تھا جو اس کے ٹوٹنے تھے لیا اور اس کے جو آس پاس کے ایریاز ہیں وہ متاثر ہو سکتا تھا تو وہ تب ٹوٹتا جب جو ہے دریائے سندھ جو ہے وہ ہیڈتوں سے براج جو ہے اس سے پانی جو ہے تضاوز پڑ جاتا اس کی حاج سے لیکن اللہ کا شکر رہا پانی کی جو سچوئیشن ہے وہ نارمل ہو گئی ہے تو اب جو ہم آپ کو تکھاتے ہیں اب پانی کی سچوئیشن کیا ہے اور پچھتے ہفتے کیا تھی جب خطا تھا بند ٹوٹنے کا تو چلیے بھائی کٹاؤ کر رہا تھا نیچے سے پتھر این کو اٹھا رہا تھا تو اب جو ہے وہ سچوئیشن نارمل ہو چکی ہے پانی کی جو موجودہ یہاں پہ پانی کی جو موجودہ 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 موسیقا 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 موسیقا